آج ہم جس مووی اسکلین کرنے والے ہیں دوہزار پاس میری فیلم جس کا نام ہے ہوسٹل اس مووی کے ٹوٹل تین پارٹس ہیں آج ہم پہلے پارٹس کو اسکلین کرنے والے ہیں اور باقی کی دو پارٹس جلدہ اسکلین ہو جائیں گے اور باقی کی دو پارٹس جلدہ اسکلین ہو جائیں گے مووی شوری ہوتی ہے ہم تین پارٹس پوٹنٹ کو دیکھتے ہیں جس کے نام بیکٹس کانٹ جوز اور آلیو ہوتا ہے وہ یوروپ میں ٹیول کر رہے ہوتے ہیں اور اس ٹیمپ نیترلینڈ کے ہوسٹل میں روکی ہوتے ہیں وہ تینے انجوائی کرنے کے لئے نائٹ کلام میں جاتے ہیں لیکن جوز کا وہاں پر مننا ہی لگتا ہے اس لئے وہ باہر آنے لگتا ہے اسی طرح ان وہاں کلیٹسی سے ٹکر آ جاتا ہے اس بات پر جوز کا اس کے پوائے فرنٹ کے ساتھ جھگڑا ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ ان کو باہر نکلوا جاتے ہیں وہ تینوں اپنے ہوسٹل کی طرف آنے لگتے ہیں ابھی ان کے نظر ایک پروسٹیٹ کو لپے جاتی ہے وہاں پر بیوٹیفل لڑکیوں کو دیکھ کر اولی اندر جانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد تینوں اندر جاتے ہیں رجوائے کرنے لگتے ہیں اس قائم پار تینوں اپنے ہوسٹل لوگ آتے ہیں لیکن ان کو اب آنے میں کافی دیر ہو گئی تھی اس بجے سے ہوسٹل کا گیٹ باند ہو گیا تھا انہوں گیٹ کلوانے کی کوئی کوشش کرتے ہیں لیکن خرکی ہونے کے وجہ سے گیٹ کوئی بھی نہیں کلتا ان سب ہی ان کو سمان پھینک کر ماننا شروع کرتے ہیں اس کے بعد ایک ایلک نام کا لڑکا ان کو اپنے پارٹر پولاتے ہیں وہاں پر اولی ایک جوپل کو سیچ کر کے وہ دیکھتے ہیں یہاں پر جوز اور پیسٹرن ایلک کے ساتھ بات کرتے ہیں پھر پیسٹرن نے بتاتا ہے کہ وہاں پارس لوگنا ہو جانے چاہتے ہیں یہاں پر اولی کے ایک پرینڈ ہے جس کے ساتھ تینے انجوائے کرنے والے ہیں تب ایلک ان کو اپنے کیمرے کی خوکش دکھاتا ہے یہاں وہ بہت ساری لڑکوں کے ساتھ سوئے ہو نظر آتے ہیں یہ دیکھ کر تینوں کافی ایک خریدٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد اسے پوسرے لگتے ہیں اب ایلک ان کو سلوپیا کے خوشن کے بارے بتاتا ہے جہاں پر بہت ساری لڑکوں ہیں اور وہاں پر تینوں جس کے ساتھ چاہے سو سکتی ہیں یہ بات سن کر تینوں سلو واقعے کے لنسل جاتے ہیں اسی دوران ان کی ملاقات ایک دچ بزنس میں سے ہوتی ہیں جب اسے پتہ چلتا ہے وہ سلوپاری کے طرف جا رہے ہیں تو وہ ان تینوں کو اس کے بارے بتانے لگتا ہے یہ بتاتا ہے کہ تم پیسے دے کر جو چاہو وہاں کر سکتی ہو پھر باتیں باتوں میں وہ جوش کے پیار کو دولہ طریقے سے سننے لگتا ہے اس بات پر جوش اس کے کافی غصہ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ آدمی وہاں سے سلوپیا کے سیسن میں پہنچ جاتے ہیں پھر تینوں وہاں سے ٹیک کی لیتے ہیں اور ہاؤسٹل میں پہنچ جاتے ہیں اس کے بارے میں ایلک ان کو بتایا تھا اور سیپن ڈیکس برگ ان کی ملاقات پہلا نام کی لڑکے سے ہوتی ہے وہ تینوں کے ان کے روح بتاتی ہے جبھی تینوں اندر جاتے ہیں ان کو وہاں دو لڑکے نکھائی دیتی ہیں ان کا نام نتالیا اور سوکلانا ہوتا ہے وہ ان کو بھی سپار کے لیے انوائیٹ کرتی ہیں اس لنکر تینوں وہاں پہنچ جاتے ہیں تینوں ہی ہاں کر کافی ہوئی تھے اس کے بعد یہاں پر سب کچھ ویسا تھا کہ ایسے تینوں جاتے تھے اور اس کے بعد تینوں ان لڑکوں کے ساتھ ڈسکو جاتے ہیں وہاں پر کافی انجوایا کرتے ہیں کیوں بھی تینوں کے نظر اولی پہ جاتی ہے ٹیسٹ پر جانس کرنے والے لڑکے کے ساتھ جانس کر رہا تھا اس کی پین اتالیا شئیریٹ بینے لگتی ہے یہ دیکھ کر دوست کازی ہواہ لینے کے لئے پہن رکتا ہے کیوں بھی وہاں پر چھوٹے لڑکوں کا گینگ آجاتا ہے تو وہ جوزٹ مانگنا رکتے ہیں یہ دیکھ کر جوزٹ کا بھی کر جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہاتھی آر بھی تھے کبھی ٹیک کس نے زیرے وہاں پر آتا ہے اس کے ہاتھ پر جاتی ہے اس پر ایک اتیج سے ٹیٹو بنا ہوا تھا اسی سمیہ نتالی بھی وہاں پر آتی ہے اور جوز کو وہ میں لے جاتی ہے وہاں دونے ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کرنے لگتی ہیں اہاں پیکسن نے بھی ہوتا ہے جس کے اس لانے کے ساتھ انجوائے کر رہتا ہے اسی سمیہ ویلا بھی آتی ہے اور علی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اس طرح تینوں رات بھر انجوائے کرتے ہیں صبح ہونے پر جوز اور پیکسن کافی خوش ہوتے ہیں تب ہی ان کا دھیان علی پر جاتے ہیں جو ویلا کے ساتھ باہر گیا تھا وہ بھی واپس نہیں آیا تھا دونوں اس کے ٹین ٹیمی بھی دھوڑتے ہیں لیکن علی وہاں بھی نہیں ہوتا اس لیو تینوں پریشان ہو جاتے ہیں اور اسیسن ڈیسٹ پر جاتے ہیں وہاں انہیں پتہ چلتے ہیں کہ علی صبح میں چیک آؤٹ کرنے ہی آیا تھا انہیں کہ وہاں سے چلا گیا ہے پیکسن اور جوز اسے ڈال بھی کرتے ہیں لیکن اس کا کال نہیں ملتا انہیں یقین نہیں ہو رہنا وہ بھی نہ بتائی ہاں سے کیسے جا سکتے ہیں اسی ٹیم ان کے پاس کانا نام کی ایک جیپنیس لڑکی آتی ہے وہ ان کو علی کے ایک ٹکٹپ بکھاتی ہے اس میں علی اس کی فرینڈ یوکی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن عجیب بات یہ تھی کہ دونوں بھی تر غائب تھے جوز اور پیکسن ایک ساتھ ٹاؤن پھومنے جاتے ہیں تاب ان کو تھوٹے سے لڑکوں گینگ ان کو بھیل لیتا ہے اور ان سے ببل گم مانتے ہیں جو اس پیکسن کو بتاتا ہے یہ لڑکے بہت ہوترناک ہیں اس لئے ان کو ببل گم دے دیتا ہے اب ان کے نظر اکارنی بھی جاتے ہیں جو علی کی طرح جیکٹ پہنے ہوئے تھا وہ انہوں اسے علی سمر کے اسے فالو کرنے لگتے ہیں کہ پیچی پیچی ایک میوزیوم میں جاتے ہیں وہاں ان کو میوزیوم کے اندر پورٹر کرنے والے بہت سی ٹیپ نکھائی دیتے ہیں دونوں سادمی کے پاس جاتے ہیں جہاں پر ان کو بتا سلتا ہے وہ علی نہیں کی دوسرا آتی ہے اس کے پاس وہ دونوں اداس ہو کر باہر آتے ہیں اب ان کے پاس علی اپنی ایک ٹیلپی بیٹتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے وہ گھر جا رہے ہیں اسی ٹیم دکھایا جاتا ہے کہ اس کے لئے علی کو بہت داتناک طریقے سے مار دیا ہے اور جوٹی کی بھی وہاں پر بات کے رکھا ہوا ہے اس کے بہت پوری طرح سے ٹورٹر کر رہا ہے جوٹی پیکسٹن کافی پریشان تھی کیونکہ ابھی بھی علی کا فون نہیں لگ رہا تھا وہ سسنے میں نتالیا اور وہے پلانوں ہاں پر آتی ہیں اور ان کو ڈسکو جانے کے لئے بولتی ہیں اس ٹیم جوٹی کافی گھٹی ہوتا ہے اس لئے ساف سا منع کر دیتا ہے لیکن پیکسٹن ان کے ساتھ جانے کے لئے نیڈی ہو جاتا ہے تو جوٹی سمجھاتے کہ ہو سکتا ہے کہ اولی اپنے گھر چلا گیا ہو لیکن یہ ضرور دلکھنے اور سکتوانی عادت ہیں آپ جوٹی اس کے بات مان کر جس کو جانے کے لئے راضی ہو جاتا ہے جہاں دلو ڈسکو پہنچے اور اتالیا سکتلانے ان کو ٹرنگ پلاتی ہیں اسے ٹرنگ میں اٹھا کر ملا تھا جس سے جوٹی کو ہیڈک ہونے لگتا ہے تو سکتاوات میں خوش کرنے لگتا ہے اس لئے پیکسٹن کو یہی تھوڑ کر اکیلے ہی ہوسکل چلے جاتا ہے وہاں بہت سکتے بہت سکتے جوٹی کنڈیشن خراب ہونے لگتا ہے اور وہ بھی ہوش ہوتے لگتا ہے اس کے بعد پیلا بیٹ پر جا کر اسے سلا رہتی ہے دوسری طرح پیسٹن کا بھی ڈرک کے اوپر اثر ہو رہا تھا دوسری طرح پیسٹن پر بھی ڈرک کا اثر ہو رہا تھا اس لئے وہ ٹوائلٹ کرنے کے لئے جاتا ہے لیکن اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی اور وہ وہیں بھی ہوش ہوتا جاتا ہے جوش کو ہوش آنے پر وہ اپنے آپ کو ایک تیکھانے والی دکھا پر پاتا ہے یہاں پر بہت سارے ٹولز رکھے ہوئے تھے اس کے دونے ہاتھ پہنچ دیر سے بندے ہوئے تھے وہاں پر ماسک پینا ہوا ایک آدمی آتا ہے جوش ہی تیکر کافی ٹر گیا تھا اور اس آدمی اسے چانے دینے کے لئے ریکویسٹ کرتا ہے وہ اس کی ایک نہیں سنتا اور ڈل مشین سے اس کی قوڈی میں ڈل کرتا ہے اسے جوش کی حلت بہت کرا بجاتی ہے وہ آدمی اب اپنا ماسک پتارتا ہے جہاں پر ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ کوئی اور نہیں بلکہ ٹاک پیشنس نہیں وہ اسے ٹین میں ملا تھا جوش کو سمجھ نہیں آتی ہے وہ ایک سیکٹیف کر رہا ہے اب وہ آدمی بتاتا ہے کہ میں سرجن بنماز جا رہا تھا لیکن میرے ہاتھ کونک دکھے اس لیے میں اسے کالیفائی نہیں کرتا ہے اس لیے میں آج اپنے خواب کو دورہ کر رہا ہوں جوش اسے ہاں سے جانے دینے کی ریکویس پتا ہے اس کے پاس وہ آدمی جوش کے اکیلے ٹین میں سٹوکار دیتے ہیں اور اسے جانے کے لیے فری کر دیتے ہیں وہاں کے ایڈیاں کٹے ہونے کے بجے سے وہ بھاگ نہیں پاتا جوش اسے کہتے ہیں تم اسے چاہتے ہیں مرزی پیسہ لے لے لیکن وہاں سے جانے دو لیکن وہاں کے لیے نہیں بانتا اور اسے مار ڈالتا ہے جوش سے پیشن کو ہو ساتے ہو ہاں پی پڑا ہوتا ہے اور اس سالانے پر اسے پتہ سلتا ہے اسے دیکھ آؤٹ کر دیا گیا ہے اس لئے اسے نئے روم ملتا ہے روم کے اندر جانے پر اسے دو اور ریٹس ملکے ہیں اس سپاہ کے لیے پوچھتے ہیں اب یہ سن کر اسے نٹالیا اور سیطلانہ بھی شک ہوتا ہے ان سیطلانہ سے بات کرنے جاتا ہے وہ وہاں سے سڑھی جاتی ہے ایکسن کو جوش بھی کہیں نہیں ملتا اس نے فلیسی سے جا کر ریکوڈ لکھواتا ہے اس کے بعد انتالیا اور سیطلانہ کو خوچھتا ہے اور اسے جوش کے بارے پوچھتا ہے اب انتالیا بتاتی ہے اس میں آرٹ شو میں ہے پیکسن کو اسے کوئی بات سمد نہیں آتی اس لئے وہ اسے وہاں لے جانے کے لیے گولتا ہے اب انتالیا اسے ایک قرآنی فیکٹری پہ لے آتی ہے یہاں پر پیکسن بہت سال سیکیورٹی کارڈ کو دیکھتا ہے لیکن ابھی کوئی اندازہ نہیں تھا کہ فیکٹری کے اندر کیا چل رہا ہے اور انتالیا اسے جگہ پہ لے جاتی ہے جہاں پیکسن لٹ بزنس مین کو جورٹس کی بارٹی کو سیچ کرتے ہوئے دیکھتا ہے اس سے بہت بوری طرح سے زخمیں گیا گیا تھا یہاں دیکھر پیکسن کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور انتالیا بہت زیادہ گفتا کرتا ہے جہاں نتالیا اسے کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے لئے بہت زیادہ پیسہ ملا ہے لیکن پیکسن کو یہ بات سمدن نہیں آتی اسی ٹیم وہاں پر دو آدمی آتے ہیں اسے جزید کے ہوئے اندر لے جاتے ہیں یہاں پیکسن دو سارے کیاڈ لوگوں کو دیکھتا ہے وہ ان کو بہت 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 اتنا سے ٹوٹس کیا جا رہا تھا جہاں یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سب اس پلیننگ کے ساتھ سے چاہ رہا تھا یہاں ساری لڑکے 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 کو پس آتی ہیں اور یہاں کرینے بیٹھ دیکھتی ہیں ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں پیکسن کو بھی لوگ کر کے سٹیر پر باند دیتے ہیں پیکسن بھی سمجھ آتے ہیں کہ بہت 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 اتنا سے خاص گیا ہے کیونکہ در بعد ہاں پر جرمن اپلائیڈ آتا ہے اس سے کسی امریکن وکٹم چاہیئے تھے پیکسنوں سے وہاں سے جانے کے لئے بولتا ہے لیکن وہ اس کے ایک نہیں سکتا وہ اسے ٹوٹسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے پیکسنوں سے انٹریس کرنے کے لئے جرمن بولتا ہے لیکن اس کے بعد سے بات ہی اور بھی زیادہ غفہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے موہ کو گیک گول سے بند کر دیتا ہے پہم جرمن آدمی ایک ٹوٹسٹ اس پر اٹیک کرنے کے لئے جاتے ہیں یہ طرح کہ پیکسن جاتا ہے تو بومیٹ کرنے لگتا ہے اس کے بعد وہ آدمی گیک گول کو نکال دیتا ہے اس کے بعد پیکسن اس پر اگریشیو ہونے لگتا ہے جس سے جرمن آدمی کو گوستہ آتے پہ پیکسن کی گول میں کار دیتا ہے جیسے وہ چین فو لے کر آگے بڑھتا ہے تو اس کی گولے سے سلیپ ہوتتا ہے اور وہی چین سا اس کے بھی کار کو کار دیتا ہے اس کا فائدہ اٹھا کر پیکسن اس کی گن لے لیتا ہے اور اس کے ہیڈ پر شوٹ کرتا ہے لیکن اس کی ہاتھ اور پاؤں میں کھولنے کی چابی کیوٹی گارڈ کے پاس دی پھر اس چلاکیز اسے وہاں بولاتا ہے اور اسے بھی شوٹ کر کے مار دیتا ہے اس کے بعد اس چابی لیتا ہے اور خود کو ازاد کر دیتا ہے پیکسن اپنا گیٹ اپ پین کر کے باہر جانے لگتا ہے ابھی وہاں پر کس لوگ آتے ہیں اس کے بعد دوسری جگہ پر خوب جاتا ہے اسی تیم ڈٹ بزنس میں وہاں آ جاتا ہے لیکن پیکسن وہاں رکھی کہ ڈیٹ بوڈی کے نیچے خوب گیا تھا اس لئے اسے نہیں دیکھ باتا اس کے بعد وہ ڈیٹ بوڈی کو ایلیویٹر میں نیچے لے جاتا ہے اس آدمی پبی تک بھی پیکسن کے بارے پتا نہیں تھا یہاں وہ آدمی ڈٹ بوڈی کے ٹکڑے کر کے دھلا رہا تھا اسی تیم ڈوکا پا کر ہتوڑے سے جا کر اس کو سر پھوڑ دیتا ہے اب پیکسن آلیویٹر کی مدد سے کاف لور پہنچتا ہے جا کر بھی سمار چیک کرتا ہے اس کو وہاں جا کر بزنس میں گلابز ملتا ہے اس کو اپین لیتا ہے اس میں الائٹ ہنٹنگ گلابز کا کارڈ بھی ہوتا ہے وہ اپنے کلائنٹ کو پیسوں کے بدل کسی بھی ٹوریس کو کل کرنے کی پیشنس دوتا ہے ایسے دیکن کسی بھی کیری ٹوریس کو مار سکتے ہیں ابھی وہاں پر ایک اور آدمی آ جاتا ہے جو اس کلائب کا نیا کلائنٹ ہے وہ بھی کسی کو ٹوٹسٹ کر کے مارنے والا ہے اس سے لگتا ہے کہ پیسن ابھی ابھی کسی کی ٹوٹسٹ کر کے مارا ہے اس نے اس کا ایسپیریس توشن لگتا ہے اس کے جانے کے بعد اور چھوکتر وہاں سے بھائنے لگتا ہے اس کے بعد پیسنن پھر سے واپر جاتا ہے پیچھے اور کانا کو پچھانا چاہتا تھا وہاں جانے پر اس کی ہوئی آدھی ملتا ہے تو اسے دوچھے پہلے ملاتا ہوں وہ بلیوڈ آٹ سے کانا کی آنکھ کو دردنات طریقے سے بسمی کرتا ہے یہ دیکھر پیسنن سے شوٹ کرتے مار دیتا ہے اب کانا کی حیرت بہت خراب ہو گی تھی اور اس کی ایک آنکھ باہر آگی تھی اس کی وجہ سے دار سے بہت زیادہ سلدہ آ رہی تھی یہ پیچھنن ہیمت کر کے اسے دلٹی بھی آنکھ کو لگ رہتا ہے اس کے بعد اسے باہر لے کر جاتا ہے اور ایک گاڑی لے کر دونوں وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور وہاں کے سیکیورٹی گارڈ انہیں دیکھ لیتے ہیں اور ان کے پیشے کرنے لگتے ہیں بڑا دور چانل تر راستے میں ایک وین کھڑی ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ گاڑی آگے کرتا ہے تو وہ ایکسنن وہاں پر نتالیا، مہتلانا اور الیکس کو دیکھتے ہیں اپنا بدل لینے کے لیے ان تینوں کو کار سے ٹکر مارتے ہیں جن میں دو تو پہل ہی ٹکر سے ہی مار جاتے ہیں لیکن سریت لانا بھی زندہ تھی تبھی ٹیکشن اس کی کار پر چڑھا جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے پیشن جیسے آگے جاتا ہے کھوٹے بچوں کو گانگ اس کو فیڑ لیتے ہیں یہ دیکھروں ان کو بابل کامتے ہیں بڑا سا ٹیک آفر کرتا ہے بدلیں پیشہ کر رہے گارڈ کو مارنے کے لیے بولتا ہے اور سیکیورٹی کٹ جیسے ہی ہاں پہنچے ہیں تو ان کا گانگ ان کو بوری طرح سے بھاگ دیتا ہے دوسرے دب راستہ پولیس ٹیکنگ کر رہی ہوتی ہے یہ دیکھر پیکشن کار بیک کرنے کوئی سکتا ہے لیکن اسی ٹائم پیشن سے ایک ڈاکوال آتا ہے ابھی پولیس او فیسر بھی ان کو دیکھ لیتا ہے لیکن ان کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں دوسرے بعد آنے سیسن میں پہنچ جاتے ہیں لیکن ان کو وہاں بہت سارے ادنی خوج رہے ہیں یہ دیکھر پیکشن کارنہ کے ساتھ شپیو آگے بڑھتا ہے شپی کارنہ اپنے فیش کو گراہ میں دیکھتی جب وہ ہوتی خطرناک لگ رہا تھا جس سے کارنہ کو بہت دوک ہوتا ہے پیکشنوں سے لوگ نہیں کوشش کرتا ہے لیکن وہ ٹین کے سامنے آ کر خود خود سپرائیٹ کر لیتی ہے ایسا ہوتی سبی کا خیان وہاں سے ہو جاتا ہے جس کا فیدہ اٹھا کر پیکشن شپیو سے ٹرین میں کڑ جاتا ہے اور وہ آرام سے اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے تک بھی سا دچ بزنسمن کی یہ بات سمائی گیتی ہے جو اسی ٹین میں ٹیوال کر رہا تھا جو تنیر بعد ٹین آسکر پہنچ جاتی ہے یہاں دچ بزنسمن سے ملنے اسی ٹی سال کی بیٹی آئی تھی ایکشنوں کا پیشے کمرا لگتا ہے اب دچ بزنسمن اپنے بیٹی کو لیڈیز گوشنوں میں دیکھتا ہے اور وہ بھی فریش ہونے چلا جاتا ہے تک دیر بعد بزنسمن باپس آتا ہے لیکن اس کی بیٹی باہر نہیں آتی یہ دیکھو اور چیک کرنے خود اندر جاتا ہے یہاں صرف اس کو بیٹی کے ٹیڈی بیر ملتا ہے اس میں پریشان ہو جات کاروں طرف دھوگتا ہے لیکن اسے کہیں نہیں ملتی ابھی ہم دیکھتے ہیں پیسٹر نے اس کی بیٹی کو فٹنپ کر لیا تھا وہ اسے لے کر وہاں سے جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی ہی پر فٹنپ کر جاتی ہے